سلموت اسلیمہ محبت کے ساتھ oceans حضرات محترم برادران اسلام اللہ تلہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعت مبارک کی ان پکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ان کے چھے رجل شریف ہیں اور آج قدیم شیخ الہند چشت اہلِ بہشت سرمایہ اسلام اور منبع جود و صحاب اور شیخ الہند اور آلِ رسول کے ایک شکفتہ پھول حضرتِ سیدنا مہین الدین چشتی جمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا یومِ عرص بھی منایا جاتا ہے آپ کا یومِ وصال بھی ہے اور آپ کے جو کارہ نمایہ اسلام کے لیے دین کے لیے اور حضور علیہ السلام کی مشن کے لیے آپ نے پیش کیے اس کی برکتیں آج بھی نظر آ رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس نفسِ قدسی کا فیض جاری و ساری رہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی پرچار کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول بیجے اور حتمِ نبوت کا تاج دے کر اپنے نبی اپنے محبوب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا پھر آپ پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوا پھر آپ کی اہلِ بیت آپ کے صحابہِ کرام پھر ان کے بعد صوفیِ اعظام بزرگانِ دین اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا کیونکہ ایک ایسی جماعت ایک ایسا گروہ ہر وقت ہر معاشرے میں ہر بستی میں ہر قریے میں موجود رہے گا جو حضور علیہ السلام کے جنڈے کو تھامتے ہوئے اپنی زندگی وقف رکھے گا لوگ اس سے نور حاصل کریں گے اور اسی طرح جو ہے وہ قیامت تک یومِ جزا تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا حضور علیہ السلام کے آپ کے اہلِ بیت اتحار میں اور پھر دیگر صحابہِ کرام کی اولاد میں سے وہ سارے سلسلے چلے جن میں چار پانچ سلسلے بڑے مشہور ہیں جن میں سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ چشتیہ ہے سلسلہ ویسیہ ہے لکشبندیہ ہے سوروردیہ ہے ان سلسلوں نے امتِ مسلمہ پر بالحسوس اور بالعموم جو ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان پر اس طرح اثر چھوڑا اور ان کو اس طرح توحید رسالت پر قائل کیا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اسلام ایک حقیقت ہے یہ صرف خیال اور تصور یا کرامت کا نام نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے دیکھیں آپ انہوں کو بات سمجھانا یہ قدر آسان ہوتا ہے وہ مانتا بھی ہے کچھ جانتا بھی ہے لیکن وہ غیر آدمی جو ہندو ہے بدمت ہے عیسائی ہے اس کو سمجھانا جو کہ دلیل کو بھی نہیں مانتا کسی اور بات کو بھی نہیں مانتا تو وہ کونسی چیز تھی کہ ان بزرگان دین نے ان پر اپنا اثر کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ان شخصیات نے اپنی ذات کو اللہ اس کی رسول کی محبت میں اور اطاعت اور فرما برداری میں ڈھالا پہلے خود وہ اس سانچے میں ڈھلے وہاں سے تربیت حاصل کی علم حاصل کیا صحب نظر کی بارگاہ میں بیٹھے پھر جب وہ ایک پھول اور ایک سورج اور چاند لے کر باہر نکلے تو لوگوں نے بات بات میں سنی ان کی ذات کو پہلے دیکھ لیا کہ یہ جو بندہ میں گفتگو سنا رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے تو یہ بزرگان دین جو ہیں انہوں نے مختلف علاقوں سے ایک بزرگ یہاں سے اٹھا دلی میں چلا گا جو دلی سے اٹھا دوسرے علاقے میں چلا گا تو یہ دین اسلام جو ہے اس کی یہی روش ہے صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ طہار دیکھیں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے کہاں کہاں انہوں نے واضح و تبلیغ کی اور اسلام پوری دنیا میں آج انہی کی کاوش کی وجہ سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چائنہ میں جو اسلام ہے یہ ان کی برکت سے ہے اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت سرکان دنیا میں دے دیتا اور ان کا یہ مقام تھا کہ حضور نے فرمایا سعید تم جو بھی دعا کروگے اللہ قبول فرمائے یہ مستجابت دعویٰ صحابی تو چائنہ میں جو اسلام آیا ان کی ورہ سے ان کا مزار ادھر ہے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ وہ جب وہاں حاضری دیتے ہیں تو پتا کرتے ہیں کہ یہاں لیٹا کون ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اسی طرح یہ جو سلسلہ چشتیاں ہیں عویسیہ قادریین کے بزرگان دین اس طرح پانچ سو چوتیس یا پانچ سو سینتیس ہجری میں ایک حسینی پھول آل رسول کا ایک مہتاب ایران سے چلا اور جب ان کے والد گرامی حضرت حاجہ مہنی چشتی جو میری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا وصال ہوا نا دیگر بھائی بھی تھے تو ان کی وراثت میں ایک پانچ چکی آئی اور ایک انگور کا بھاگ آیا تو بس یہ پندرہ سولہ سال کے تھے جب آپ کے والد صاحب کا وصال ہوا آپ سیزادے تھے اور حسینی سیزادے تھے بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھیں تو انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت فرمائی اپنی جانیں اپنی زندگی وقف فرما دیں تو یہ ایک دفعہ تبدیلی کیسے آتی ہے یعنی کلاب کیسے آتا ہے شخصیت میں تو یہ ہر وقت کچھ بزار رہتے تھے جن کو اللہ تعالی نے چنا ہوتا ہے نا وہ دنیا کے معاملات میں بزار رہتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں جسا ہاتھ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا تو میں گھوڑے کو مکہ کی طرف لے کر پہلے گھوڑوں پر سوار ہوتی گھوڑے کو مکہ کی طرف لے کر جاتا تو وہ فلسطین کی طرف جاتی تھی اب میں بڑا پریشان ہوا میں ادھر موڑتا ہوں یہ ادھر جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ تیری مرضی ہے میرا تو بس کوئی نہیں ہے تو ویسے دل کو اللہ پاک نے رحمہ مائی بکشی گھوڑا میں نے فلسطین کی طرف کر دیا وہاں پہنچ جاتا تو وہاں بڑا شور تھا تو میں نے کہا شور کیسے ہو نے کہا گبادشاہ کی بیٹی بیمار ہے مر رہا تو حتہ مالکی میں نے دنار فرماتے ہیں کہ اس مرض کی جو دوائی تھی وہ میرے پاس تھی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مجھے موڑا میری سواری کا روح کیا اور کہاں بیج دیا تو میں نے اس کا علاج کیا وہ چونکہ کافرہ تھی وہ بادشاہ بھی کافر تھا اس وقت ساری سلطنت بھی وہ لوگ کافر تھے جب شہدادی صحت مند ہو گئی میں نے اسے کیا کہا بس شہدادی نے کہا کہ میرا علاج کیس طرح کرو گے میں نے کہا سب سے پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اب میں نے دعایوں سے کیا دینی تو اس نے کلمہ پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گئی اب باشا بڑا حیران ہوا اسے کیا کھلایا ہے اس نے کہا جی میں نے تو یہ پڑھا ہے اس نے بھی پڑھ لیا تو اس سے بھی کچھ بیماری کی شکایت وہ بھی ٹھیک ہو گیا اس طرح وہ پورا علاقہ جو ہے حضرت مالک ابن الدنار کی آمد کی وجہ سے مسلمان ہو گئے لیکن یہ نظام ہے قدرت کا یہ اس مالک نے کہاں سے کہاں بیج دیا تو فرمایا کہ کہاں سے چلے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تو انگور کھا رہے تھے تو ایک اللہ کے بندے حضرت شیعہ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ آپ کا وہاں سے وہ بھی صحابہ نظر تھے انہیں دیکھا کہ پندرہ سال کا نوجوان ہے اور بیٹھا ہوا ہے تو انہیں کہا بیٹا جو کھا رہے ہو مجھے بھی دو گے تو آپ نے وہ انگور پیش کیے آپ نے وہ انگور ایک توڑا اور تھوڑا سا کھا کے واپس کر دیا کہ یہ کھا لو اب وہ کھانے کی دیر تھی تو دل کی دنیا جو پہلے ہی بدلی ہوئی تھی وہ آگ پر اور پٹرول پڑ گیا وہ انگوروں سے بیزار ہو گئے وہ پنچکی سے بیزار ہو گئے نکل پڑے دو کپڑے تھے پاس اور چلتے چلتے مختلف مزرگوں کے پاس مختلف مقاطب کے پاس ہوتے ہوئے مدینہ پاک پہنچے مدینہ پاک پہنچے وہاں حاضری ہوئی اور خواب میں زیارت ہوئی حضور علیہ السلام کے آپ نے فرما بیٹا میں میں نے تمہیں ہند کے لئے منتحف فرمایا ہے میں نے تمہیں ہند کے لئے منتحف فرمایا ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت کر وہاں جا کر اسلام کا پرچار کرو وہاں جا کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سناو اب وہاں سے جب چلے تو واپس جب مدینہ پاک سے تو ہوتے ہوتے راستے میں واضح تبلیغ کرتے ہو یہ کوئی آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندیوں کو رستہ دکھا دینا اور بگڑے ہوئے لوگوں کو کی زندگیوں کو سوار دینا یہ اللہ اپنے بندوں سے ہی کام لیتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن جن کو اللہ تعالی نے منتحف فرمایا ہوتا ہے ان کے لئے بڑی آسانی ہوتی ہے یہ ان بندوں کی شان ہے جو میں نے آیا کریمہ پڑینا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں جن کی بڑا سے معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے ان کی شان یہ ہے فرمایا میرے یہ بندے جن کو منتحف فرماتا ہوں ان کی شان یہ ہے کہ راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں وہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں اسے ڈرتے ہوئے بھی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی فرمایا کہ یہ ایسے احوال جب بندے میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے چن لیتا ہے ان سے کام لے لیتا ہے تو فرمایا کہ جب لاہور تشریف لائے تو چالیس دن کا آپ نے یہاں چلا فرمایا اور یہاں حضرت عدد علی حجبری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ سے قصد فیض حاصل کیا اور جاتے ہو یہ فرماگ گنج بخش فیض عالم مظہر نور حدا ناکسارا پیر کامل کاملانا رحمہ یہ شخصیات کی وجہ سے اور اللہ کی نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے جو انسان کے اندر نور داخل ہوتا ہے اور جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ انہی کو پتا ہے جو اس سے فیض حاصل کرتے ہیں جب آپ وہاں سے چلے تو چونکہ ہند کا اشارہ تھا ہند کی طرف جانا تھا تو آپ اجمیل شریف تشریف لائے یہاں سارے ہندو ہندو تھے ایک اسطلاح ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے کہ ایک محاورہ ہے ورنہ بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے آپ کی برکت سے کلمہ پڑھ لیے لاکھوں لوگ لاکھوں ہندو مسلمان ہو گئے اور روایات میں آتا ہے کہ صرف آپ کے پاس دو ایک کپڑے دو ایک چادریں تھیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ خود نہیں آئے تھے بیجے گئے جو بیجے جاتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر اور ہوتی ہے اور جو خود بہت بیٹھ جاتے ہیں ان کی کوئی حسیت نہیں ہوتی جن کے سائیں ہوتے ہیں تو بیجا سرکار نہیں اس لئے تاثیر بھی وہی سے آگئے حتی شیعہ عبدالقادر جیل رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے پوچھا جناب دوسرے بھی علماء ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی تو آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بال دل میں اتر جاتی ہے آپ نے فرمایا ہے میں خود نہیں بولا جب تک اللہ کے نبی نے فرما نہیں دیا میں بولا ہی اس وقت ہوں جب مجھے کہا گیا ہے جب مجھے پڑھایا گیا ہے تو آپ بیٹھے ہوتے جس کو جو بات فرماتے جس کے لئے جو بات ذکر فرماتے وہ اس کے دل پر اثر کر جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ہندو لوگ بہت سارے جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام کے حوالے سے یہ قصہ کہنے لگے کہ یہ اسلام ایک تحیل کا نام ہے جس رب کا پتا کوئی نہیں اور جس رب کو دیکھا کوئی نہیں اور جس کے احکامات تو یہ ایک تحیل کا نام ہے خیال کا نام ہے تو حضرت حاجہ مہیندنی چشتی جمیری رحمت اللہ آپ نے فرمایا رب اپنی آیات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے دیکھو یہ سورج جو چڑھتا ہے اس کو چڑھانے والا کون ہے یہ جو چاند ہے اس کو رات کے اندیرے میں جہاں وہ روشن کرنے والا کون ہے آپ نے اسلام کی اتنی نشانیاں بیان فرمائی اور اتنا اسلام کا اور اللہ کی توحید اور رسالت کے مطلق بیان فرمایا کہ وہ جس مزرس میں آیتیں سوال کرنے وہ اپنی انگلیاں زبانوں میں رکھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے بالآخر اپنی محنت شاکہ سے وہ سارے کے سارے جو ہندو آئے تھے ان کو مسلمان کر دیا یہ بار آور کر آیا کہ اسلام ایک حقیقت ہے اس کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چڑھ رہا ہے تو یہ پھر اور آپ کا ایک بڑا ایک طرم تیاز تھا دیکھنا ہم تو کسی کو اپنے پاس اپنے سٹیٹس کی ورہ سے نزدیک نہیں آنے دیتے لیکن جو اللہ کے سچے نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں کوئی بھی آجائے اسے اپنے پاس بڑھا لیتے ہیں آپ نے یہ اپنے جو ہے وہ ہانکام یہ سلسلہ قائم رکھا تھا فرمایا کوئی ہندو آجائے اسے بھی آنے دو کوئی مسلمان آئے تو وہ تو آتے ہی ہیں کوئی ہندو آجائے کوئی سکھ آجائے کوئی عیسائی آجائے سب کو آنے دو وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور سب کو اللہ کے نبی کی باتیں سمجھانے ہیں اور آپ کی خانکاں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے آجا کتب الدن بختیار کاخی رحمت اللہ شخصیات نے جن کی عظمت اور جن کے فیض سے جو ہے وہ ایک جہان جو ہے وہ اور پھر ان کی برکت سے بابا فرید حضور نظام الدن اولیاء اللہ ایسی ہستیاں جو ہیں یہ ان کا وجود جو ہے وہ پیدا ہوا تو یہ حضرت حاجہ محمد چشتیج میری رحمت اللہ آپ کا ایک کول نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت تو پاکستان اور یہ ہندوستان کا تو وجود نہیں تھا پانچ سو چوتیس یا پانچ سو سنتیس سنہ ہجری کی بات ہے اور آپ نے ہندوستان میں فرمایا تھا کہ میں یہاں ایک پاک درتی دیکھ رہا میں یہاں ایک یعنی پاکستان بننے سے تقریبا آپ نے کوئی نو سو سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی آپ نے فرمایا یہاں میں ایک پاک درتی دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ تعالی اسلام کی خدمت کے لیے اس کا وجود قائم فرمائیں گے اور وہی بات جو پورے ہوتے ہوتے جو ہے وہ کب پوری ہوئی جب پاکستان مانے گے وجود میں آیا اس لئے میں یہ کہتے ہیں کہ اولیہ کا فیضان پاکستان پاکستان ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں راجہ پیتھورہ پرتھوی راج تھا تو اس کو پتا چلا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے اپنی کرامات کی وجہ سے اپنے خلاق کی وجہ سے یہ مشہور ہو رہا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کو بیجا کہ یہ عبادت کیسے کرتے ہیں یہ عبادت کیسے کرتے ہیں انہیں کہا عبادت کرنے سے پہلے یہ پانی استعمال کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اس نے کہا وضو بند کر دو جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اگر وضو پانی بند ہو گیا ہے تو ہم تو یمم کر لیں اب اس نے کہا کہ یہ پرتے کیا ہیں اس نے کہا یہ پرتے قرآن پا کے چراغ جلاتے ہیں اس نے کہا تیل بند کر دو جب مریدین نے کہا کہ جناب آپ تو تیل بھی بند ہو گیا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جب میں وضو کر لیا کروں تو میرے وضو کا پانی اپنے وہ مشلو میں ڈال لیا کروں آپ کے مریدین نے جب وہ پانی لیا تو وہ چراغ جس جلتا ہی تیل سے تھا وہ آپ کے وضو کے پانی سے روشن ہو گیا اور یہ وہ اولیاء کی کرامات جو حق ہیں جو اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں کامل ہوتے ہیں ان کے وجود سے جو نیت وہ کر لیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے تو حضور حضرت سیدنا مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں پڑھیں کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں ان بزرگوں کی برہا سے پھر آپ کا جو خانقہ کا فیض ہے نظرت حاجہ کتب الدین بختیار کاکی آپ کے پاس موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ کتب الدین یاد رکھنا کہ میرے بعد دو چیزوں کا خیار رکھنا ایک اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی اور دوسرہ سنت رسول پر عمل درامل ان دو چیزوں کو پکڑے رہنا جس جگہ بیٹھو گے جنگل ہوگا تو منگل بن جائے آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ولی میں تین چیزیں ہونی چاہیے اس میں سورج جیسی روشنی ہونی چاہیے اب سورج ہے یہ اپنی روشنی دینے میں کجوسی نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں ہمارے رب نے بنایا نا اس کو لیکن اس کی روشنی صرف ہمارے لئے مقصوص نہیں ہے وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے وہ عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے تو فرمایا کہ سورج ریسی روشنی بندہ رکھتا ہو یعنی وہ اپنی بات آپوں تک نہ رکھے غیروں تک بھی پہنچائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زمین جیسی آجزی ہو اب زمین ہے لازل نہیں کہ ہم ہی اس پر چلے ہر کوئی چلتا ہے ہر کوئی آتا ہے اسے فیض پھاتا ہے جو بھی اس میں بینجے لگاتا ہے اس کو وہ پھل دے دیتی ہے فرمایا زمین جیسی اس میں آجزی ہو سورج جیسی اس میں روشنی ہو اور بارش جیسی اس میں وہ شادابی ہو کہ وہ ایک جگہ نہیں برستی یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے گنوں پر برستے جب وہ برستی ہے تو سب پر برستی ہے جب وہ برستی ہے تو سب پر برستی ہے تو میرے دوستو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں اب بھی اللہ کے بندے موجود ہیں سب سے پہلی چیزی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے پاہمیں بزرگوں کے حوال پڑھتا رہتا ہوں میں نے دیکھا کہ کسی اللہ جو اللہ کے صحیح بندے ہیں کہ انہوں نے کوئی شریعت کی حلا ورزی کیا وہ شریعت کے پابان تھے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور آپ کو دیکھنے کے لئے آپ کتنے بڑے بزرگ ہیں کتنا آپ کا سٹیٹس ہے کتنی کرامات ہیں اس نے کوئی کرامت نہ دیکھی تو واپس جانے لگا نراز ہو کے آپ نے فرمایے لگتا ہے نراز ہو کے جا رہے اس نے کہا میں تو آیا تھا سننے کے لئے کہ آپ بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم ہر شعبے میں کرامت چاہتے ہیں کہ آنن فانن ہر چیز ہو جائے ایک دن میں نے کاروبار چروع کیا ہے میں رات و رات اس طرح ہو جاؤں آج میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں میں رات و رات اس طرح بن جاؤں آج میں نے دوائی کھائی ہے میں رات و رات اس طرح ہو جاؤں نہیں بلکہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایے میری بات سنو تم کس چکر میں آئے تھے اس نے کہا کہ میں تو یہ یہ چیزیں دیکھنے آئے تھا آپ چاندی کو سونا بنا دیتے ہیں سونے کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دو کبھی تم نے میری فرضی نماز کو قضا ہوتے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا کبھی میں نے کسی کا مال کھایا نہیں کبھی میں نے کسی ظلم کسی پر زیادتی کی ہے نہیں آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور اللہ کے بندی کی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی کی پبندی کرتا سب سے بڑی کرام ہے یہ آج ہم ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ ایسا نسخہ بتا دے کہ ہمیں روپے پیسے مل جائیں کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ ہم جو ہے وہ فقیر سے بادشاہ بن جائیں ہم ایسا بندہ نہیں دونتے کہ جو ہمیں پکڑے اور دربار محمدی میں پہنچتے ہیں ایسے بندے سے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی صدای آدمی ہے یہ کوپن میں پڑھانے والا بندہ ہے اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت احتیار کریں دیکھیں وہاں شریعت کی پبندی ہے اللہ کے اس کے رسول کے حکامات کی پبندی ہے کیا ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں اس کو پلے بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں تو یہ بزرگان دین یہاں سے لے کر حضرت شیعبدالقادر جیل آنی تک وہاں سے لے کر حضرت حاجہ خطب الدین بختیار کاخی تک جتنی بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے حضور کے دین کی شمعہ کو فروضہ کیا اسی پیغام کو عام کیا ہے تو میرے دوستوں آئیں ہم اللہ کے ان بندوں سے محبت بھی کریں اور ان کی زندگیوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے بھی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ